نوکری چاہیے مل نہیں رہی پیسہ چاہیے کمایا نہیں جا رہا سکون چاہیے لیکن ڈپریشن جان نہیں چھوڑ رہا کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں کیا پڑھائی چھوڑ دوں ایسے بہت سے سوال آپ کے دماغ میں ہیں اور جواب میرے پاس آئیے مل کر زندگی کے نئے سال کا آغاز کچھ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے پیسہ آئے تو گھر بیٹھے آئے سکون ایسا ہو کہ کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں اور زندگی ایسی کے لوگ آپ کو فالو کریں آپ پر رش کریں یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی تبدیل کر دینے والی ویڈیو ثابت ہوگی اور یہ ویڈیو ہر بندہ یا بندی کے لیے ہے چاہے کوئی اٹھارہ سال کا ہے یا چھبیس سال کا لائف کا سٹارٹ لے رہا ہے یا سینئر سیٹیزن جاب ہولٹر ہے یا جاب لیسٹ جاب کرنے والی لڑکی ہو یا ہاؤس وائف یہ کام جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو اگر آپ یہ کر لے تو آپ کی لائف سیٹ ہے خیر اپنی زندگی کے نئے سال کا آغاز اس کمیٹ میٹ کے ساتھ کریں کہ آپ سب سے پہلے خود کو نماز کا پابند بنائیں گے چاہے جو بھی سیچویشن ہو چاہے جو بھی حالات ہو آپ ہر حالت میں نماز ضرور پڑھیں گے چوبیس گھنٹوں میں سے تھرٹی منٹس آپ نماز کیلئے نکال سکت ورنہ کسی بھی اور نماز کے بعد ایک رکو قرآن آپ نے پڑھنا ہے ایک رکو پڑھنے میں ٹوٹل اڑھائی سے تین منٹ لگتے ہیں آپ ایزیلی کر لوگے اور کسی وجہ سے اگر ایک رکو پڑھنا زیادہ لگتا ہے تو بے شک ڈیلی ایک آیت کی تلاوت کر لے مقصد یہ ہے کہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرنی ہے چاہے ایک رکو کی ہو یا ایک آیت کی اس سے فرق نہیں پڑتا ڈیلی پڑھنا لازم ہے یہ دونوں کام آپ کے نئے سال میں برکت ڈالیں اس کے بعد باری آتی ہے تھوڑا ٹیکنیکل کاموں کی جس میں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دور کی اور آنے والے وقت کی ڈیمانڈ کیا ہے لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ غور کرے تو لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں لوگ ایسے ایفیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے دماغوں کو ہلا کر رکھ دے زیادہ ویوز ہو زیادہ ریچ ہو جس کے ریزلٹ میں زیادہ پیسہ ملتے ہیں یہاں آپ کے دماغ میں فوراں آئے گا کیا ناچنا شروع کر دیں کیا کپڑے اتار دیں کیونکہ آج کل زیادہ ویوز زیادہ ریچ اور زیادہ پیسہ اسی میں ہے تو جواب ہے نہیں ناچنے میں اور کپڑے اتارنے میں زیادہ ویوز بھی نہیں ہے زیادہ ریچ بھی نہیں ہے اور زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے اور جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ بھی شورٹ ٹائم کے لیے ہیں ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس کی ریچ انٹرنیشنل لیول پر ہو اور پیسے کی مارکیٹ ملینز آف بلینز آف ڈالر سو ہمیں کچھ بڑے لیول پر سوچنا ہوگا پچھلے چند سالوں میں ایک بات کیا آپ نے نوٹ کی ہے کہ چاہے بولی ووڈ ہو یا ہولی ووڈ ہیروز اور ہیروینز کا کام کم سے کم ہو چکا ہے اور جن کو کام مل رہا ہے ان کو اتنا زیادہ پی نہیں کیا جا رہا کیونکہ ان ہیروز اور ہیروینز کا الٹرنیٹیو مارکیٹ میں موجود ہے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس ڈیٹا پر نظر دڑائیں دنیا کی ہائیسٹ گروسنگ موویز میں مارویل سٹوڈیو کی ایونجز اس کے بعد اواتار پھر جوریسک ورڈ پھر سٹار وارز پھر انکریڈیبلز پھر فروزن پھر ٹرانس فارمرز پھر لائن گنگ پھر ٹوئی سٹوریز یہ بہت سی موویز میں چند ایک موویز ہے جنہوں نے اتنی کمائی کی کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے فوراں ریزروز کی صورت میں بارحال ان موویز کی کامیابی میں سب سے بڑا رول تھا اینیمیشن کا ان سب موویز میں 3D اینیمیشن اس کمال کی تھی کہ جس کی وجہ سے ان موویز نے مل کر بلینز اوف ڈالرز کمائے ان موویز میں ایکٹرز بھی تھے ایکٹرسز بھی تھی لیکن ان کے رول کو 3D اینیمیشن نے اس قابل بنایا کہ دنیا کے ہر ملک کے بشندوں نے ان موویز کو دیکھا اور اس لیول پر لے کر گئے کہ آج اگر 3D اینیمیشن کو جو کہ ان موویز میں یوز ہوئی ان کو نکال دیا جائے تو ہالی ووڈ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اسی 3D اینیمیشن کی وجہ سے بڑے بڑے ایکٹرز اور ایکٹرسز کا کریئر ختم ہو گیا یا پھر ان کی کمائی پہلے کی نسبت کم ہو گئی کیونکہ جو پیسہ ان کو دیا جاتا تھا اس سے کم پیسہ 3D اینیمیٹرز کے ایکسپرٹس کو ٹرانسفر ہو گیا سو اس ساری گیم کو سمجھتے ہوئے ہنڈیڈ پرسنٹ کہا جا سکتا ہے کہ فیوچر 3D اینیمیشن کا ہے پیسہ 3D اینیمیشن میں آیا اور یہ کام آپ کو سیکھنا ہے بیسیکلی یہ 2D اینڈ 3D اینیمیشن گرافک ڈیزائننگ میں آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پوسٹ بنا لینا چھوٹے موٹے لوگو بنا لینا وغیرہ وغیرہ یہ گرافک ڈیزائننگ ہے اور اس میں پیسہ ہے یہ گرافک ڈیزائننگ ہے لیکن چھوٹے لیول کی یہ اس میں پیسہ بھی ہے لیکن چھوٹے لیول کا اگر آپ کو ملینز آف ڈالرز کی گیم کھلنی ہے تو 2D اینڈ 3D موشن گرافکس میں جانا پڑے گا 2D اینڈ 3D گرافک ڈیزائننگ آپ کو موٹا پیسہ کما کر دے گا کیونکہ یہ فیوچر ہے اس میں زیادہ ویوز ہے اس میں لانگ ٹرم انٹرنیشنل ریچ ہے اس میں پیسہ ہے وہ دن زیادہ دور نہیں جب ایکٹرز کو 100% اینیمیشن ریپلیس کر دے گی ابھی بھی تقریباً 70-80% ایکٹرز کو اینیمیشن نے ریپلیس کر دیا اور کیوں نہ کرے جتنی فلیکسیبیلٹی اینیمیشن انڈسٹری نے ڈال دیا اتنی ریال ایکٹرز یوز کرنے میں کہا سو اپنی زندگی کے نئے سال میں یہ 2D اینڈ 3D اینیمیشن ضرور سیکھیں یہ کام چاہے آپ چھوٹے ہیں یا بڑے آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا اس کے بعد آپ دنیا کی کوئی جوب کوئی سٹڈی کوئی بزنس کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز کو بڑی بے دردی کے ساتھ تبدیل کر رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی خاص مشن پر ہو جیسے پہلے میں انسانوں کو ان کے کاموں سے فارغ کر دوں اس کے بعد انسانوں کو دیکھ لوں گی سمتھنگ لائک دیٹ سو اگر ایک چیز کامیابی کے ساتھ ہر جگہ پر کامیاب ہوتی جا رہی ہے اور اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا then why اس سے لڑائی کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ایس گھر کا کتہ بنا کر فائدہ اٹھائیں لیکن ہم تو اس کی الف بے بھی نہیں جانتے ہم اس کو کیسے سیکھے تو میرے بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو گھر کا خطہ بنانے کے لیے پروگرامنگ کی لینگویجز کو سیکھے I know بہت سی طریقوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھا جا سکتا ہے لیکن جیسے کسی بھی کلچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زبان کو سمجھا جاتا ہے اسی طرح آپ کو سب سے پہلے لینگویجز کو سیکھنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں بہت سی لینگویجز سے پروگرامنگ کی جا سکتی ہے آپ نے سب سے پہلے کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈنا ہے جو یہ لینگویجز جانتا ہو پھر یہ لینگویجز سیکھنی ہے اور پھر سلولی سلولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اڈوانس لیول پر سیکھتے جانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس پریوییس کوئی نولیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آنے والے سالوں کے لیے یہ سب سیکھنا پڑے گا ورنہ آپ کی جاب گئی کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کی جگہ وہاں کام کر رہی ہوگی اس کے بعد چاہے آپ جو بھی کر رہے ہیں انجینئر ہیں کامرس کے سوڈنٹ ہیں کیمیسٹ ہیں لائر ہیں کچھ بھی پڑھ رہے ہیں فوراں اس پڑھائی کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جائیں جو نولیج آپ کتابوں سے گین کر رہے ہیں تھوڑا ہے یا زیادہ فوراں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں آپ پارٹ ٹائم میں یہ کتابی نولیج پریکٹیکل میں سیکھ سکے اگر آپ کو فری میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو کریں یہ پریکٹیکل کام آپ کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا آپ کو کما کر دے گا آپ کا فیوچر بنائے گا اور کتابی نولیج آپ کو آگے کی طرف دھکیلتا جائے گا سو اپنے نیو سال میں اپنے کام کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جائیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی لائف کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم تو آبیسلی نکالنا پڑے گا تو اس ٹائم میں اپنا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں یہ ایڈوائز سپیشلی جاب ہولڈرز کے لیے ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کا ہنا رہے جیسا کہ کوکنگ ہو گئی موبائل ٹھیک کرنا ہو گیا ٹی وی یا لیپٹ آف ٹھیک کرنا ہو گیا ویب سائٹس بنانا ہو گیا ایپ ڈیویلپمنٹ ہو گئی ٹیچنگ ہو گئی ایون کپڑے سلائی کرنا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں میں سے اگر آپ کو کچھ بھی کرنا آتا ہے then اس نیو سال میں فوراں چھوٹی سے سیٹ اپ سے اپنا بزنس شروع کرے چاہے تھوڑا ٹائم آپ دے پائیں گے لیکن یہ آپ کے لیے ایک ایسی لائف سیٹ کرے گا کہ شاید آپ فل ٹائم کام کو چھوڑ کر اس ہنر کی ارننگ کو پرمننٹ سورس آف انکم بنا لیں گے ایک کام اگر آپ کو آتا ہے تو اس کو شوکیس کرنے میں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو میرے بھائی جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب بھی ان بول بچن لوگوں نے آپ کی ہیلپ نہیں کرنی اس دنیا کو نہ ہمارے جینے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ مرنے سے لیکن اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کے بال بچوں کو ضرور فرق پڑے گا سو دوسروں کو فارق کراؤ اور اللہ کے نام سے چھوٹا سا سیٹ اپ شروع کرو اس کے بعد پاکستان میں لوگوں کی اور پاکستان کی اپنی فیننشل حالت اس لیے فارغ ہو جو کی ہے کیونکہ ہم صحیح معنوں میں پلیننگ نہیں کرتے کہ ہم کو دس سالوں میں کیا چاہیے یا بیس سالوں میں کیا چاہیے لیکن اب نہیں ایک کام جس کے بارے بیس سال کی ایج میں پتا ہونا چاہیے وہ ہم ساری زندگی نہیں کرتے اور وہ ہے سٹاک ایکسچینج یہ وہ نالج ہے جو کہ میٹے کے سلیبس میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ جتنا پیسہ سٹاک مارکیٹ سے نکالا جا سکتا ہے اتنا کسی چیز میں ریٹرن نہیں ہے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پچیس سال کی ایج تک کس چیز کا نالج نہ ہونا میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دے تھا تو وہ ہے سٹاک مارکیٹ اب تو نالج ہے لیکن کاش بیس سال کی ایج میں پتا ہوتا تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا خیر مجھ سے تو غلطی ہوگی لیکن آپ نے نہیں کرنی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں سیکھنا اور پھر اس میں کام کر کے پیسہ کمانا آپ کی نئی زندگی کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے یہ نالج آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جا سکتا ہے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اس نالج کے ساتھ ملینر بلینر بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے جو کہ انشاءاللہ اب آپ سیکھیں گے اس کے بعد اگر آپ گیمرز ہیں جو کہ آج کے جوانوں میں بہت کومن چیز ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا گیم کھلنا بہتر ہے یا گیم بنا کر تھاؤزنڈز اور ملینز آف ڈالرز میں بیچنا بہتر ہے سیکھو یہ کام بہت بڑی مارکیٹ ہے آج ہی یہ کمیٹمنٹ کرو کہ گیمز کو ڈیویلپ کر کے اب میں بیچوں گا آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی لائف کس قدر فینینشلی سیٹ ہو سکتی ہے اس کام کے لیے پروگرامنگ سیکھو اگر کسی ساؤفویر ہاؤس میں کام کرنا پڑے تو کرو یہ ہے ریال لائف چینجنگ سٹیپ خیر اس کے بعد ایک اور کمیٹمنٹ کرو کہ میں اپنے نئے سال میں بارہ کتابیں پڑھوں گا یہ کتابیں آپ کے کالج اور یونیورسٹی سے ہٹ کر ہونی چاہیے ان کو سیلف ڈیویلپمنٹ بک ریڈنگ بھی کہتے ہیں اس ویڈیو کے بننے تک ٹونٹی فائی پلس بکس میں پڑھ چکا ہوں اور مجھ میں جو امپروومنٹس آئی ہے میں خود حیران ہوں یہ کام ہائلی ریکومنڈڈ ہے ضرور کریں اگر آپ ایک سال میں بارہ کتابیں پڑھ لے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس کے بعد کمیونیکیشن اس پر کام کریں آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے آپ کی انگلیش اچھی ہونی چاہیے انگلیش بولنا آنا چاہیے اگر بول نہیں سکتے تو ایچلی سننا اور پڑھنا آنا چاہیے اس پر ضرور کام کریں یہ بھی آپ کے نئے سال کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے اور اب بات کرتے ہیں بہت ہی اہم ایشو پر مارکیٹ میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ جوب چھوڑ دو اور یہ کر رو لائف سیٹ ہو جائے گی پڑھائی چھوڑ دو یہ کر رو لائف سیٹ ہو جائے گی ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا there is no shortcut of success اور money making اور نہ ہی دو تیر مہینے میں پیسہ کمایا جا سکتا ہے یہ process ہے جس میں time لگتا ہے اگر آپ کسی کے کہنے پر جوب چھوڑ دیں گے یا پڑھائی چھوڑ دیں گے تو آپ سے بڑا چول کسی اور نے نہیں ہونا یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے اگر کسی اور کے کہنے پر کچھ نیا سیکھ رہے ہو تو at least اپنی جوب یا پڑھائی کو نہیں چھوڑنا ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا جو بھی کرنا ہے بس جوب یا پڑھائی کو نہیں چھوڑنا میں نے بھی جو جو کام اس ویڈیو میں گنوائے ہیں ان کو کرنے میں جوب یا پڑھائی نہیں چھوڑنی بلکہ یہ وہ کام ہے جو آپ نے اب extra کرنے ہے تاکہ موجودہ دور کی requirements کے مطابق آپ میں جدت آئے یہ کام اگر آپ کر لیں یا even ان میں سے half یا کچھ بھی کر لیں تو میں guarantee دیتا ہوں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اور میوس بھی نہیں ہوں گے یہ وہ کام ہے جو کہ آج کے دور میں آپ کو آنے چاہیے اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو بھئی پھر جو حالت ابھی آپ کی ہے ایسے ہی رہنی ہے کسی سے کوئی گلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں میں نے خود کیے ہیں اور کر رہا ہوں یہی کام ہے جو آپ کی زندگی بدلیں گے خود سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے یہ کام کریں گے اور اگر آپ کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے بابرکت ہو آمین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے ہر اس جاننے والے کے ساتھ شیئر کر دیں جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے اس کی زندگی بدل جائے کبھی کسی چیز کو لائٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی کسی تنکے سے بھی آ سکتی ہے مزید چیرہ سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ